حضرت مہترم میں اب اس موقع سے شہدہ ظاہر ہے تھانا بڑا ضروری ہے یہ مجھے الحمدللہ فقر ہے ویسے تو میں بس وہ کہتے ہیں نا جتنہ جمعیدارنہ پترہ یہ ہمارا شبہ نہیں تھا ہماری فیملی میں میری میں دور دور تک نہیں لیکن مجھے یہ ضرور فقر ہے کہ میں کوئی 83 سے غالبن یا 84 سے شاہ صاحب اس وقت سروس کرتے تھے جب تو میرے خالو ہیں چودری عبدالغفور صاحب ان کی کلیگ تھے وہاں فیکٹری میں تو وہاں میں آ جاتا ہاں وہاں فیکٹری میں تو میں شاہ صاحب کی حاضری دینے ان کے گھر بھی جاتا تو کئی دفعہ میں اس دور میں حاضر ہوا تو آج تک ان سے ہماری الفت کا سلسلہ چل رہا ہے پچھلے سال غالبن نصرت فتح علی خان آڈیٹوریوم میں آپ کے ساتھ ایک شام یہاں منائی گی فیصل آباد میں تو میں نے وہاں خاصا ایک مقالہ آپ کی فن اور شخصیت بھی میں نے لکھا اور وہاں پڑھا بھی تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں وہ کسی غالبن حفیظ طائب کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نات گو جو شاعر ہے ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم ان کے دور میں رہ رہے ہیں لیکن نات خانی کے حوالے سے یہ ہمیں سب کو فخر ہے کہ ہم سید منظور القرین کے دور میں ہم زندہ ہیں تو یہ بڑی بات ہے میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں پتہ نہیں مجھے کسی نے یہ روایت پہنچائی اب شاعر صاحب نے شاید کہی ہوگی تو روایت پہنچی تو کسی نے ان سے مجھے بتایا کہ پوچھا کہ جو آج کل جو نات خانی ہو رہی ہے جس طرح آپ فرمارے تھے کہ داف آگئی ہے اور کتنی کیا کیا ساتھ ساتھ آگیا ہے تو وہ زیادہ جہاں وہ کما بھی رہے ہیں زیادہ وہ کر رہے ہیں یہ کام بھی زیادہ تو شاعر جی تسی بھی ذرا تھوڑا جو دور توجہو فرماؤ تو شاعر صاحب نے روایت مجھ تک ہوں تو بھی پتہ نہیں گلتا ہے صحیح ہے لیکن یہ بات بڑی صحیح ہے تو یعنی ان کا کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ ان کا جواب تھا کہ اب میں ساری عمر دی کمائی اینہ کمج کی میں گوا دیا مطلب تو مطلب یہ ہے کہ نات کو جس انداز سے شاعر صاحب پڑھ رہے ہیں وہ یقین آج ایک ہی شخصیت ہے پورے یہ ہمارے جو نات کے طور میں نات کی دنیا میں آج ایک ہی شخصیت ہے اور وہ سید منظور القرآن مداد اللہ علیہ کی ہے تو میں جس طرح حضرت مولانا جامی کا آپ نے شیر بھی پڑھا تو اس سے بس مجھے وہ جو میں نے پڑھنا ہے وہ ان کے شیر سے مجھے سید غلام نصیر الدین نصیر گرڑوی رحمت اللہ علیہ لیکن آپ نے شاہ صاحب اسی مولانا جامی پر آپ نے تزمین لکھی ہے یعنی تین مصر اردو کے ہیں اور یہ مولانا جامی نصیمہ جانبی بتھا گزرکن اس پر آپ نے تزمین کی ہے تو اس کے تزمین کے میں تین چار شعر بیر نصیر الدین نصیر کے آپ کے میں وہ پیش کرتا ہوں ایک دفعہ محبت سے آپ درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ اب تک نہیں ہے لیکن میں نے بس میں نے بھی ظاہر ہے فیدہ اٹھانا ہے شاہ صاحب کی جو یہاں موجودگی ہے اسے ویسے اپنے کا میرا تک نہیں بنتا ان کے بعد نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی کن نہ طاقت مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن تو میری علیہ تجا بہر خدا سن نسیمہ جانب نسیمہ جانب پتہ گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن کہ ایک دفعہ زِ احوال محمد را خبر کن کوئی بھی نیک ہو یا ہو کوئی بد کسی کو در سے تُو کرتا نہیں رد میرے اکا کوئی بھی نیک ہو یا ہو کوئی بد کسی کو در سے تُو کرتا نہیں رد تیری رحمت کی تو کوئی نہیں حد تُوئی سلطانِ عالم یا محمد زِ روہِ لطف سوئے من نظر کن زِ روہِ لطف سوئے من نظر کن نا مجھ میں ہے وہ تمخم یا محمد نا مجھ میں تمخم یا محمد عطا ہو عزمِ محکم یا محمد تیری شاہی مسلم یا محمد تُوئی سلطانِ عالم یا محمد زِ روہِ لطف زِ روہِ لطف من نظر کن سبا تُو جانتی ہے درد میرا یہ مرگے روح قیدی ہے بدن کا یہاں دم گھٹی رہا ہے بے محابا بَبُرْئِ جَالِ مُشْتَا 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 كَمْ تَرَجَا فِدَائِ رَوْزَاءِ خَيْرُ الْبَشَرُ قُنْ فدائے روزائے خیر البشر کن اور مکتا میں پیس صاحب نے فرمایا ہے کہ پیدی دار تھی بے حد کشا کش نصیر اکثر رہے پڑھتے مجھے کش پیدی دار تھی بے حد کشا کش نصیر اکثر رہے پڑھتے مجھے کش اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوش مشرف گر چشت جامی زی لطفش خدایہ اکرم بارے دگر کن خدایہ اکرم بارے دگر کن نصیمہ جانے پہ بطہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن